مکان کے چھت گرنے سے تین بچوں سمیت پانچ افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ دو زخمی ہوئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ڈیزاسٹر ریسپونس ٹیم اور میڈیکل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو باچہ خان میڈیکل کمپلیکس عبادی منتقل کیا جبکہ زخمیوں کو موقع پر ابتدائی تپیمداد پراہم کی وزیراعظم نے تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج طلب کر لیا عمران خان سینیٹرز کی مسائل سنیں گے انہیں ایف ای ٹی ایف سمیت اہم قانون سازی سے متعلق ہدایات دیں گے کلبھوشن یادیف کا وکیل مقرر کرنے کی درخواست پر سمات آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو بھارت اور کلبھوشن کو وکیل کرنے کے لیے ایک اور آفر دینے کی حضایت کی تھی لیکن بھارت نے کوئی جواب نہ دیا پیپرز پارٹی اور مسلم ملک نون کا آج رہبر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا اعلان رہبر کمیٹی کے بعد اول پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا احسن اقبال کہتے ہیں پیٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آئینی راستہ اختیار کیا جائے گا صدارتی نظام نے ملک توڑا چھوٹے صوبوں کو حساس محرومی دیا بہتر سال بعد اس ملک میں تجربوں کی گنجائش نہیں پاکستان میں کرونا سے مزید اٹھارہ مواد تعداد شہہہزار تین سو اٹھارہ مزید چار سو اکتالیس افراد میں وائرس کی تشخیص دو لاکھ شہہنمے ہزار پانسو نبوے مریض سن میں دو ہزار چار سو نو پنجاب میں دو ہزار دو سو چار خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو پشپن بلوچستان میں ایک سو اکتالیس گلگت بلتیستان میں اکہتر آزاد کشمیر تریسٹھ اور اسلام آباد میں ایک سو پچھتر مریض انتقال کر چکے اور دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ ساٹھ لاکھ مریض حلاقتیں آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار امریکہ میں ایک لاکھ نواسی ہزار برازیل میں ایک لاکھ بائیس ہزار شہہ سو اکیاسی میکسیکو میں پچاسی ہزار دو سو اکتالیس روس میں سترہ ہزار چار سو چودہ بھارت میں چھہ سٹھ ہزار چار سو ساٹھ اور سعودی عرب میں تین ہزار نو سو انتی سمباد موسیقی